بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ماتمیٹس فانڈیشن میں باپ حشاب دید کہتا ہوں پیچھلی ویڈیو میں ہم نے کچھ بیسک چیزیں پڑھی تھی میٹسز کے بارے میں ابھی کچھ چیزیں رہتی بھی تھی لیکن ہم اس ایکسسائز کے اندر سے جب وہ کوسٹن آئیں گے نا تو ان کے مطابق ہم وہ چیزیں بعد میں پھر دیکھ لیں گے ٹھیک ہے ان کو پیچھے سے جوانا جو تھیوری میں ہیں وہ چیزیں دوبارہ دیکھ لیں گے ابھی ہم کوسٹن نمبر 1 پہ کرتے ہیں 3.1 ایکسسائز ہے بلکل آسان کوسٹن ہے پہلا یہ آپ ہدھ کر سکتے ہیں لیکن پھر بھی میں آپ کو جو ہے نا یہ سال کر آ دیتا ہوں کہتا ہے لیٹ اے اور بی اے 3 کراس 3 کا میٹرکس ہے بی بھی 3 کراس 3 کا میٹرکس ہے دو میٹرکسز دیے ہوئے ہیں ہم نے کیا فائنڈ کرنا ہے فائنڈ کرنا ہم نے اے پلس بی اے مائنس بی یہ والی چیزیں ہم نے فائنڈ کرنی ہے تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں پہلا پارٹ اس کا کوسٹن نمبر 1 کا جو پہلا پارٹ وہ فائنڈ کرتے ہیں پہلے پارٹ میں ہم نے اے پلس بی فائنڈ کرنا ہے تو اے پلس بی ہم لکھ کے اے والی میٹرکس سارا کے سارا لکھ دیں گے اور پلس لکھ کے درمیان میں بی والی میٹرکس لکھ دیں گے ٹھیک ہے ان کے عاملے سامنے والے جو ایلیمٹ ہوں گے ان کو ہم پلس کر دیں گے آپس میں کیونکہ درمیان میں پلس ہے تو 2 کے سامنے مائنس 1 ہے تو 2 پلس مائنس 1 کر دیتے ہیں مائنس 3 پلس لکھیں گے درمیان میں اور اس کے سامنے یہ والا ہے اسی طرح ان سب کے جو سامنے والے ہیں وہ limit لکھ دیں گے ان کو آپس میں پلس کر دیں گے 2 پلس مائنس مائنس ہوتا ہے 2 مائنس 1 ہو جائے گا 2 مائنس 1 چلے میں direct لکھ دیتا ہوں 2 میں سے ایک نکالیں تو ایک بچے گا یہ تو مائنس 3 پلس 3 0 ہو جائے گا یہ بھی 0 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ والا بھی 0 ہو جائے گا یہ 4 مائنس 3 کریں تو 1 ہو جائے گا مائنس 1 پلس 1 0 یہ بھی 0 ٹھیک ہے یہ بھی 0 یہ ہو جائے گا مائنس 1 تو یہ ہمارا result آئے گا A پلس B کا اب A مائنس B دوسرا پارٹ ہے جی A مائنس B فائنڈ کرنا ہے تو A مائنس B فائنڈ سیمپل ہی ہے بلکل مائنس لگا دیں گے جدہ جدہ پلس تھا ادھر ہم نے مائنس لگا دیا یہ A والا مائنس ہے یہ B والا ہے اس کے سامنے یہ والا ہے تو 2 مائنس 1 ہو جائے گا 3 مائنس 3 مائنس 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے پھر یہ مائنس ہو جائے گا ادھر بھی مائنس لگا دیں گے جدہ جدہ ہم نے پلس لگایا تھا ادھر ادھر ہم مائنس لگا دیں گے تو ہمارا result کیسے آئے گا جی مائنس 2 مائنس مائنس پلس ہو جائے گا تو 3 ہو جائے گا یہ ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا مائنس 6 یہ ہو جائے گا مائنس ٹین یہ ہو جائے گا مائنس ٹو اور یہ ہو جائے گا سیون اور یہ ٹین اور یہ ہو جائے گا ٹو اور یہ مائنس سکس یہ ہو جائے گا مائنس سیون تو یہ ہمارا رزلٹ آئے گا دوسرے پارٹ کا ٹھیک ہے اب ہم کرتے ہیں تیسرے والا پارٹ تیسرے پارٹ میں ہم نے کیا کرنا ہے ٹو اے پلاس تھری بی کرنا ہے یعنی کہ اے کو ہم نے ٹو سے ملٹیپلائی کرنا ہے اور بی کو ہم نے تھری سے ملٹیپلائی کرنا ہے پھر دونوں کو پلاس کر دینا ہے سیمپل ہ ہے two and two a ہے plus three b ہے plus three b ہے ٹھیک ہے یعنی کہ a والا یہ ہے اس کو ہم two سے multiply کر دیں گے plus اور b والا یہ ہے اس کو ہم three سے multiply کر دیں گے تو three لکھتے ہیں اب ہم باری باری ان کو multiply کر دیتے ہیں two two now four اور یہ ہو جائے گا minus two three now six minus 10 اور یہ ہو جائے گا minus to eight اور ten ہو جائے گا two ہو جائے گا minus six servicio minus eight ٹھیک ہے نا یہ ہو جائے گا اس طرح میٹرکس ٹھیک ہے اب پلاس لکھیں گے اور اس کو اس کے ساتھ ملٹی پلائے کر دیتے ہیں مائنس 3 ہو جائے گا 9 ہو جائے گا 15 ہو جائے گا اور 3 مائنس 9 مائنس 15 اور 3 مائنس 3 اور 33009 33009 اس کو بند کر دیتے ہیں اب سیمپل ہو گیا سیمپل جب ہو گیا تو ان دونوں کو ہم پلاس کر دیں گے پلاس کر دیں گے ہم 4 پلاس مائنس 3 ہو جائے گا مائنس 6 پلاس 9 ہو جائے گا مائنس 10 پلاس 15 ہو جائے گا اور مائنس 2 پلاس 3 عاملے سامنے والے ہم پلاس کر دیتے ہیں تو اس کا ردل کیا آئے گا 4 میں سے 3 نکالیں 1 6 میں سے 9 میں سے 6 نکالیں 3 اور 15 میں سے 10 نکالیں تو 5 اور 1 پھر ہمارے پاس آئے گا مائنس 1 پھر آئے گا مائنس 5 اور آئے گا یہاں پر 2 مائنس 3 یعنی کہ مائنس 1 آئے گا اور 3 آئے گا اور یہاں پر آئے گا 1 ٹھیک ہے تو یہ تھا ہمارا part number 3 تو اس کے بعد ہم کرتے ہیں پارٹ نمبر 5 کرتے ہیں پارٹ نمبر 4 جو ہے بالکل اسی طرح آپ نے کرنا ہے جسٹ یہاں پر 3 ہے ادھر مائنس آگیا یہ مائنس آگیا ادھر 5 بھی جو سمپل ہی وہی ہے بالکل ٹھیک ہے تو اب ہم کرتے ہیں پارٹ نمبر 5 پارٹ نمبر 5 میں کیا کرنا ہے A اور B دونوں کو ملٹیپلائی کرنا ہے جب ملٹیپلائی کرنا ہے تو یہ آپ کو پہلے سے پتہ ہوگا کس طرح ملٹیپلائی کرتے ہیں ان تینوں کالم کے ساتھ اس کا جو ہے نا ملٹیپلائی کریں گے پہلے ٹھیک ہے تو پہلی رو ہماری آجے گی ریزلٹ کی تو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں اس کو 2 تو اس پہلے کے ساتھ ضرب دیں تو مائنس 2 ہو جائے گا پھر درمیان میں پلس آٹومیٹکلی آپ نے لکھ دینا پھر دوسرے والا اس دوسرے والے سے ملٹیپلائی کریں گے تو مائنس 3 آجے گا یہ آٹومیٹکلی درمیان میں پلس لکھ دینا ہے تو مائنس یعنی کہ مائنس 5 تیسرے والا یہ بھی تیسرے والا مائنس 5 مائنس 1 کتنے ہو گئے پلس 5 ٹھیک ہے تو یہ پہلا جو ہنہ ایلیمیٹ یہاں پر کور ہو گیا اب اس رو کو اس کے ساتھ کرتے ہیں پہلا اس کا پہلا اس کا کتنا ہو گئے 32006 آٹومیٹکلی پلس ہو گیا ہے درمیان میں پھر مائنس 3 یہ مائنس 3 ہے پلس 9 ہو جائے گا 33009 ٹھیک ہے اور پلس 9 آئے گا ٹھیک ہے اور یہاں پر درمیان میں پلس لکھ دیں گے اور مائنس 5 اور مائنس 3 کو ملٹی پلے کریں مائنس 15 ہو جائے گا دو ایلیمیٹ آگئے تیسرا ایلیمیٹ یہ رہتا ہے ابھی ٹھیک ہے اس کالم کے ساتھ ابھی اس کا رہتا ہے کمبینیشن 2 کو پہلے کے ساتھ ملٹی پلے کریں گے اس رو ابھی اس رو کی باریہ تینوں کو ملٹی پلے کرنا ہے اس کو مائنس 1 مائنس 1 پلس 1 ہو گیا پھر پلس لکھ دیا چلیں چلیں پلس لکھ دیتے ہیں 4 اور 1 4 وانزار 4 پھر 5 مائنس 1 مائنس 5 تو مائنس 5 لکھ دیتے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ یہاں سے بریکٹ نہ بھی لگائیں ڈریکٹ پلس مائنس مائنس کر دیں ادھر بھی پلس مائنس اس سے کریں مائنس 12 آئے گا اس کو 5 کو اس کے ساتھ ملٹی پلے کریں 15 آ جائے گا ٹھیک ہے اس کے ساتھ ہوگا اب اس کے ساتھ بھی مائنس 5 آئے گا پہلے کو پہلے سے زرب دیں تو دوسرے کو دوسرے زرب دیں تو مائنس 5 چکے و اور تیسرے کو تیسرے سے زرب دیں 5 3 پندرہ ٹھیک ہے اور اس کی باریہ اب اس رو کی اس رو کو پہلے کو پہلے سے ضرم دیں مائنس 1 مائنس 3 پلاس 1 کو کریں تو مائنس 3 آتا ہے مائنس 4 کو اس سے کریں تو پلاس 4 آئے گا ہمائنس مائنس پلاس ہوگیا اب اس کو اس کے ساتھ ملٹیپلائی کرتے ہیں 1 3 3 اور مائنس مائنس پلاس 3 3 3 3 جانا 9 تیسرا تیسرے سے کریں گے ملٹیپلائی مائنس 12 ٹھیک ہے اور اب اس کو اس سے کرتے ہیں 5 1 0 5 اور اور مانس مانس پلاس فائف تھریزار ففٹین اور ثری فورزار ٹویل مانس ٹویل آئے گا اس کو میں اس طرح بند کر دیتا ہوں ٹھیک ہے اب اس کو ہم سمٹکنی فائے کرتے ہیں پائف یہ کتنے ہوگا مانس ٹو تو مانس تری مانس پائمنیز فائف ہو گیا مانس پائن اور فائف زیرو ہو گیا نو اور چھے پندرہ ہو گئے پندرہ مانس پندرہ زیرو ہو گیا اور دس اور پندرہ پچیس ہو گئے پچیس میں سے پندرہ نکال دیں دس بات جائیں گے یہ دس لکھ دیا اب اس کی باری ہے چار اور ایک پانچ ہو گئے پانچ میں سے پانچ باقی زیرو اور بارہ اور تین پندرہ پندرہ میں سے پندرہ باقی زیرو اور بیس اور پانچ پچیس پچیس میں سے پندرہ نکال دیں تو مائنس دس لکھ دیں گے در اچھا تین اور ایک چار مائنس چار ہو گئے تو مائنس چار پلاس چار زیرو ہو گیا نو اور تین بارہ بارہ مائنس بارہ زیرو ہو گیا پندرہ اور پانچ بیس بیس میں سے بارہ نکالیں تو آٹھ آگے یہ ہمارا آگے ان دونوں کو ملٹیپلائی کرنے کے بعد ریزلٹ آئے گا اسی طرح آپ نے بی کو پہلے رکھ کے ٹھیک ہے تو اے کو بعد میں رکھ کے آپ نے حد ملٹیپلائی کر لینا ہے سمپل ہے بالکل کوئی مسئلہ نہیں اس میں جب آپ بی کو اے سے ضرب کریں گے تو آنسر اور آئے گا ٹھیک ہے یہ آنسر نہیں آئے گا اور کوئی آنسر آئے گا میں آنسر آپ کو بتا دیتا ہوں بی کو اے سے جب ضرب کریں گے اسی طرح بی پہلے رکھ دیں گے اے بعد میں رکھ دیں گے تو اس کا جواب آئے گا زیرو 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 اور پھر زیرو 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 اور مائنس ٹو سکس اور ایٹ جواب آئے گا تو یہ آپ دیکھیں یہ والا جواب اے بی کا ہے اور یہ والا جواب بی اے کا ہے تو اے بی اے بی اور بی اے یہ دونوں برابر نہیں ہیں میٹرس کے اندر یہ کمیوٹیٹیو لا ہولڈ نہیں کرتا اس کو کمیوٹیٹیو لا کہتے ہیں تو کمیوٹیٹیو لا دیکھو اس کا جواب اور آیا ہے بی اے کا اور اے بی کا جواب اور ہے تو یہ دونوں برابر تو نہیں آئے لہٰذا ادھر آخر میں بھی لکھا ہوا ہے کیا یہ دونوں برابر آتے ہیں اس اے بی برابر ہے بی اے کے تو آپ نے بتانا ہے جی نہیں یہ اے بی دونوں برابر نہیں آتے ٹھیک ہے اس کے بعد آجاتا ہے کوسٹن نمبر ٹو کوشن نمبر ٹو بھی کوشن نمبر ون کی طرح ہے کہتا ہے کہ ایویلویٹ کریں یہ والے جو میٹرس ہیں ان کو ایویلویٹ کریں تو پہلا جو پارٹ ہے اس کو ہم لکھتے ہیں ادھر کوشن ٹو کا جو پہلا پارٹ ہے اس میں ایویلویٹ کرنا ہم نے یہ میٹرس کو دونوں میٹرس میں نے لکھ دی ہے پہلے کو پہلے یعنی کہ اس کی دو روز ہیں اس کے تین روز ہیں ٹھیک ہے کالم دونوں کے سیم ہیں سوری کالم اس کے تین کالم ہیں اور اس کی تین روز ہیں اس طرح ہونا سے یہ اگر ملٹیپلائی کرنا ہے تو ان کے ہمارے پاس کنفارمیبل فار ملٹیپلکیشن کی کنڈیشن یہ ہے کہ پہلے جو میٹرس کی جو روز ہوتی ہیں پہلے میٹرس کی جو کالم ہوتے ہیں اس کے سی پہلے سی لکھ دو اس کی روز لکھ دو سی آر ٹھیک ہے نا یعنی کہ پہلے کی کالم اور دوسرے کی روز آپس میں برابر ہونی چاہیے یعنی کہ اس کے کالم کتنے ہیں تین کالم ہیں اس کی روز کتنی ہیں تین روز ہیں تو سی آر سی آر یہ لفظ یاد رکھ لیں سی آر پہلے کالم پھر روز تو اب دونوں کے سیم سیم ہیں تو اب ان کو ملٹیپلیک کر سکتے ہیں پہلے کو پہلے سے ضرب دیں گے ٹو ونزار ٹو ہو جائے گا پھر ٹو ونزار ٹو پھر مائنس آگیا مائنس ٹو آگیا مائنس ٹو ونزار مائنس ٹو ٹھیک ہے یہ ٹو ٹو کٹ جائے گا تو اب اس کو پہلے کہ اس کو مائنس 4 سے ضرب دیں گے تو مائنس 4 آئے گا 2 5 10 1 5 سے ملٹیپلی کریں گے تو سوری 1 کو 2 سے ملٹیپلی کریں گے تو 1 2 ہو جائے گا پھر 4 کو 2 سے ضرب دیں گے 8 ہو جائے گا 0 کو 1 سے 0 2 کو مائنس 2 سے ضرب دیں گے مائنس 4 ہو جائے گا پھر 4 کو مائنس 4 سے ضرب دیں گے مائنس 16 ہو جائے گا 0 کو 5 سے کریں گے تو 0 ہو جائے گا 2 2 0 4 ہو جائے گا تو اس طرح سیمپریفی کر کے یہ چیز آ جائے گی اب جو دوسرا پارٹ ہے اس میں دیکھیں اس میں تین میٹرس دی ہوئے ہیں یہ والا جو میٹرس ہے یہ والا یہ رو ویکٹر ہے اور یہ کالوم ویکٹر ہے اور یہ 3 بائی 3 کا میٹرس ہے تو ان دونوں کو ملٹی پلے کر دیں پہلے یا ان دونوں کو ملٹی پلے کر لیں یہ آپ کی مرضی ہے تو ان دو کو پہلے میں ملٹی پلے کرتا ہوں پھر بعد میں اس سے کرتا ہوں ایکس کو اس کے ساتھ کرتا ہوں ایکس ہو جائے گا پھر y کو h کے ساتھ hy پھر z کو j کے ساتھ gz پھر x کو h کے ساتھ hx پھر y کو b کے ساتھ b y پھر z کو f کے ساتھ fz ہو جائے گا پھر x کو g کے ساتھ اسی طرح y کو f کے ساتھ z کو c کے ساتھ کریں گے تو یہ چیز آ جائے گی یہ والا میٹرس بن جائے گا x y z والا بھی رہتا ہے x کو اس پہلے والے سارے سارے کے ساتھ ملٹی پلے کر دیتے ہیں جمعہ لکھتے ہیں پھر Y کو اس سارے والے کے ساتھ ملٹیپلائی کر دیتے ہیں جمع لکھتے ہیں Z کو اس سارے والے کے ساتھ ملٹیپلائی کر کے جمع لکھتے ہیں ان تینوں چیزوں کو کھول دیتے ہیں جب ان دونوں کو تینوں کو کھول دیں گے تو ہمارے پاس جو سکیر والے ہوں گے ان کو میں فرانٹ پہ لکھ لوں گا پہلے نمبر پہ اور جو سیم سیم ہے HXY HXY دو دو ہیں یہ بھی دو ہیں اور GXZ GXZ یہ بھی دو ہیں اور F FYZ FYZ یہ بھی دو دو ہیں تو ان دو کو میں اگٹھا لکھ لوں گا تو یہ تھا ہمارا دوسرا پارٹ جو تین تیسرے پارٹ ہیں باقی یعنی کہ پارٹ ہیں تیسرا چوتھا پانچ میں چھٹا بلکل اسی طرح آپ نے کرنے ہیں جس کا سکوئر لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اسی میٹرس کو دو بار ضرب دے دو جس کا کیوب لکھا ہوا ہے اس کا مطلب ہے اسی میٹرس کو تین بار ضرب دے دو یعنی کہ جس طرح یہ تین لکھے ہوئے ہیں اسی طرح پھر ادھر لکھو پھر ادھر لکھو یہی میٹرس تین بار لکھے ملٹیپلائی کر دو یہ سکیر کا مطلب ہے ان میٹرس کو دو بار لکھے ملٹیپلائی کر دو تین بار لکھے ملٹیپلائی کر دو